دوستو ویلکم ٹو سیب اٹیک اور میں ہوں آپ کا دوست ایجازہ فرینڈز کرپٹو کرنسی مارکٹ کے اندر ایک انسرٹینٹی ویسے تو ہمیشہ رہتی ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ کسی حد تک مطلب بنی ہوئی ہے اور اس کا جو ریزن ہے وہ ہے مارکٹ کی جو کینجلز چل رہی ہیں یا جو مارکٹ چل رہا ہے وہ سائیڈ ویز کے اندر چل رہا ہے ٹھیک ہے میں چارڈ پر جا کر آپ کو چیزیں سمجھاؤں گا بھی کہ سائیڈ ویز کیا ہوتے ہیں اور اس کے بعد کیا اور کس طرح سے پاسیبلیٹیز بنتی ہیں پرائزز کے نیچے جانے کی یا پھر اوپر جانے کی بارال اس وقت جو سیچویشن بنی ہوئی ہے مارکٹ جس سائیڈ ویز کے اندر چل رہا ہے تو ڈیفرنٹ قسم کی باتیں یہاں پر چل رہی ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے اور یہ چیز سیم ٹائم پر شیبا اینو پر بھی اپلائے ہوتی ہے کہ شیبا اینو یہاں پر دو سو منس اگین ایک ہائے بنایا تھا آل ٹائم ہائے نہیں تھا لیکن ہائے بنایا تھا پرائز انیکسپیکٹیڈلی پچھلے ایک دو مہین ہو منس اگین ایک فیر پیدا ہو گیا ہے کہ کیا پرائز نیچے آنے والا ہے یا اوپر جانے والا ہے ساری چیزیں یہاں پر میں آپ کو کور کر کے بتانے والا ہوں بٹکوین اور ایتھریم کے ریکارڈنگ بھی کچھ نیوز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کروں گا امید جسٹ آپ سے یہ کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو دیکھنا کنٹینیو کریں گے لائک ضرور کر دیں گے اور دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں گے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اچھا سب سے پہلے شیبا اینو کے بارے میں ہی ہے اور جسٹ یہاں پر میں نے کھولا ہوا ہے تو سات منٹ پہلے کی نیوز ہے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تب کی بات ہے آپ یہاں پر دیکھیں کہ ففٹی ٹو پرسنٹ ڈراپ ان کی میٹرکس شاکس شیبا اینوز شیبیریم تو شیبیریم پر جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں لوگ وہاں پر بریجنگ کر رہے ہوتے ہیں ٹوکن جو ان کے ایتھریم پر ہیں ان کو شیبیریم پر لے کر آ رہے ہوتے ہیں یا پھر وہاں پر جو سٹیکنگ پر لگا رہے ہوتے ہیں تو جو کچھ بھی وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے جتنی بھی ایکٹیویٹی وہاں پر ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر مور دن ففٹی پرسنٹ مطلب ففٹی ٹو پرسنٹ یہاں پر ڈراپ آیا ہے ٹھیک ہے اور یہ سڈن ڈراپ ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہاں پر میں دکھا دیتا ہوں کہ مطلب یہ چیزیں کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں ایک دوسرے پر یہاں پر آپ دیکھیں کہ شیبا اینو کی پرائز نے ایک دم سے کیسے جو ہے وہ یہاں پر ڈرپ لیا ہے ٹھیک ہے اور پرائز نیچے آیا آل دو کہ اس کی یہاں پر تھوڑی بہت کریکشن ہو رہی ہے لیکن پرائز کے ونس اگین نیچے آنے کی سنبھاونا ہے اور مذہب پوسیبلی آ سکتا ہے می بھی اوپر چلا جائے لیکن یہاں پر میں اس کو کمپیر کر کے باقی کرپٹو کرنسیز کے ساتھ آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا کچھ نیوز جو ہیں وہ آپ کو فیلحال دینی ہے رگارڈنگ شیبا اینو ان ادر کرپٹو کرنسیز اس کے بعد ہم واپس شیبا اینو پر آئیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک اور چیز ہے وہ بھی ڈرانے والی ہے مطلب کچھ زیادہ نہیں لیکن تھوڑا بہت تو ڈر بنتا ہے کہ ہونا بھی چاہیے شیبا اینو شیب انٹرز ریڈ زون آفٹر پرائز ڈرپس بلو کروجل سپورٹ تو ایک سپورٹ سے نیچے آ چکا ہے اور سپورٹ ان ریزیسٹنسز میں آلریڈی آپ کو ڈیفرنٹ ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں بان سکین یہاں پر چار پر جا کر میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پر ٹکے رہنا ہے تاکہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں تو شیبا اینو کے بارے میں بھی یہ چیزیں جو ہے وہ یہاں پر چل رہی ہیں لیکن جب میں بات کرتا ہوں شیبا اینو کی اور مطلب ہم بات کرتے ہیں کہ شیبا اینو کا پرائز جو وہ فور پائنٹ سمتنگ پرسنٹ پچھلے ٹوئنٹی فور آور کے اندر نیچے آیا ہے تو یہ جو فنومنہ چل رہی ہے یا سین جو چل رہا ہے کیا یہ اکیلے شیبا اینو کے ساتھ چل رہا ہے یا باقی کرپٹو کرنسیز بھی اسی طرح سے انہی چیزوں کا شکار ہیں تھوڑا بہت مطلب آپ کو یہاں پر میں دکھا دیتا ہوں آپ یہاں پر اگر دیکھیں تو پچھلے ٹوئنٹی فور آور کے اندر بیٹی سی کی پرائز نے زیرو پوائنٹ ٹو فور پرسنٹ جو وہ یہاں پر ڈپ لیا ٹھیک ہے ایتھریم ون پوائنٹ ٹو زیرو جبکہ ایتھریم نے سیون ڈیز کے اندر ٹری پوائنٹ فور نائن پرسنٹ ڈپ لیا ہے اور بیٹکوائن نے سیون ڈیز کے اندر زیرو پوائنٹ ایٹ فائیو پرسنٹ تو بیٹکوائن جو ہے وہ زیادہ سٹیڈی یہاں پر نظر آتا ہے کمپریٹیبلی ایتھیرم کے لیکن باقی سارے ایسے نہیں ہیں بین بی کو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو بین بی آپ کو ایک اچھی پروگریس کرتے ہوئی نظر آتا ہے بین بی کا یوز کیس جو بائنینس پر ہے ٹھیک ہے وہاں پر کوئی سٹیکنگ وغیرہ کا سسٹم آ جاتا ہے جس میں فریق میں آپ کو کوائن ملنے والے ہوتے ہیں تو بین بی کا پرائز بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ سارا سین جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں بین بی کو وہاں پر سٹیکنگ پر لگانے کے بعد جیسے میں نے پریویسلی ویڈیوز بنایا تھے اومنی وغیرہ پر ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایوالانچ کو دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے سیون ڈیز کے اندر مور دن سکس پرسنٹ اس کا پرائز نے جو ہے وہ ڈکریز لیا ہے اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ایوالانچ نے 24 آور کے اندر راؤنڈ آباوڈ کوئی 3% ڈکریز لیا ہے جبکہ شیبا اینو جو ہے وہ 7 ڈیز کے اندر مور دن 8% ہے اور 24 آور کے اندر مور دن 4% ہے تو یہاں پر کمپریٹیوز زیادہ ہے لیکن یہ دپ صرف شیبا اینو کے اندر نہیں آیا کیونکہ شیبا اینو کی پرائز نے یہاں پر ایک جمپ بھی لیا تھا تو آپ کو یہ جو ڈیفرنس نظر آ رہا ہے اس کی وجہ ایکچولی یہ ہے ٹھیک ہے اب میں شیبا اینو کے بارے میں پریڈکشن ہم کریں گے بیٹکوئن کے بارے میں بھی کریں گے آگے چل کر بات میں چارڈ پر لے کر جاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا لیکن فلحال دوستو کیا سین چل رہا ہے بیچی سی ہیش ریبونز فلیش دا فسٹ بائی سگنل سنس ٹوئنٹی فائیو کے پرائز اوورال بیٹکوئن کا جو پرائز ہے دوستو وہ ایک بلش سینٹیمنٹ کے اندر نظر آ رہا ہے اور سگنل یہ ہے کہ پرائز جو وہ بہت زیادہ یہاں پر ہائر جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ریزن سیوریل ویڈیوز کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں ای ٹی ایس اس کا سب سے بڑا ریزن ہے اس کے بعد ہر چار سال کے بعد جو سائیکل آتا ہے ہاویں ہوتی ہے یہاں پر پرائز اوپر جاتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے جس کی وجہ سے پرائز جو وہ بیٹکوائن اوپر جا سکتے ہیں لیکن ہم سو رہے تھے یا پھر ہم ڈر رہے تھے اور یہاں پر بیٹکوائن نے ہمیں دوستو ٹوئنٹی فائیو کے پر فرسٹ سگنل دیا تھا بائے کا کہ آپ جب یہ پچیس ہزار ڈالر کا چل رہا تھا ٹھیک ہے اس وقت کوئی بھی بندہ اس کو مطلب کوئی ایک دو ہی بائے کر لیتا تو آپ کو دندادہ کریں گے کتنا اس وقت اس کو جو وہ پرافٹ مل رہا ہوتا پیسے کس طرح سے بڑھ گئے ہوتے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس کا پرائیو اور بھی اوپر جانا ہے ٹھیک ہے تو اس حساب سے مطلب یہ ہے کہ اسٹیبل آپ کی انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے بی ٹی سی کے اندر جب آپ ہوتے ہیں اتنا زیادہ اماؤنٹ آپ کسی میم کوئن کے اندر تو الٹی میٹلی نہیں لگائیں گے نا اچھا یہ سین ہے بیٹکوائن کے اندر کہ اس کا پرائیو جو وہ سگنل دے رہا ہے اوپر جانے کا اٹھا سیم ٹائم ایتھریم کے ایٹی ایف کی باتیں آپ نے بہت سنی ہوں گی کہ ایتھریم کا ایٹی ایف اپروو ہو چکا ہے اور اس کا پرائیو یہاں تک چلا جائے گا وہاں تک چلا جائے گا پرائیو کی اوپر جانے کی بھی سمبابنہ ہے بلکل اوپر پرائیو بھی جائے گا اس کے چینسز بھی یہاں پر موجود ہیں لیکن اب بہت سارے دوست یہاں پر ایتھریم کو کمپیر کر رہے ہیں بٹکوائن کے ساتھ لوگوں کا یہاں پر کہنا یہ ہے اور میرا خود اپنا ماننا بھی یہ ہے کہ ایتھریم کا جو پہلا دن ہوگا ٹریڈنگ کا جس دن ایتھریم کی ٹریڈنگ ہوگی ایٹی ایف کی اس دن اتنا یہاں پر انفلو نہیں ہوگا پیسہ اتنا نہیں آئے گا جتنا بی ٹی سی کے اندر آیا تھا اب یہ چیز لوجیکل ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی مطلب میں کوئی جن کی طرح نہیں سوچ رہا میں کوئی بڑا وہ راکٹ سائنٹسٹ بن کر بھی نہیں سوچ رہا میں ایک سمپل سی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرسٹ اف آل آپ اس کی مارکٹ کی اپ دیکھ لیں بی ٹی سی کی کہ اس کے اندر ویسے ہی مطلب کتنے ویلز ہیں کتنی انویسمنٹ ہیں اس کی امپورٹنس کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سین یہ ہے کہ اس کو پیور جو ہے وہ لوگ یوز کرتے ہیں سٹور آف ویلیو کی طرح جیسے گولڈ کو کیا جاتا ہے لیکن ایتھریم ایسا نہیں ہے ایتھریم کو آپ صرف سٹور آف ویلیو کے طور پر نہیں دیکھ سکتے ایتھریم کا مسئلہ یہ ہے کہ ایتھریم ٹیکنالوجیکلی یوز کہیں نہ کہیں ہوتا ہے ایتھریم کا یوز کیس بہت ہے اب یہاں پر آپ سوچیں گے اور ایک سوال بنتا ہے بہت سارے یوٹیوبرز آپ کو یہ چیز بتاتے بھی ہوں گے تو جہاں پر ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ جب ایتھریم کا یوز کیس ہے تو اتنی انویسمنٹ نہیں آئے گی جتنی بیٹی سی میں ہے تو بھئیہ یہ تو کنٹرادکٹری جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے خود میں لیکن میں آپ کو سب جانے کی کوشش کرتا ہوں دوستو بلوکچین اپ دہ بٹکوائن ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی زیادہ آپ چینجنگز نہیں کر پا رہا ہے ٹھیک ہے جو بنا دی اور جس نے بنا دی جیسی بنا دی چل رہی ہے اس کا کوئی یوز کیس ابھی بن رہے ہیں لیکن وہ بیٹی سی جو وہ ان یوز کیس پر ڈپینڈ نہیں کر رہا یہ سمجھیں دیکھیں بی آر سی ٹوئنٹی یہاں پر آ گیا ہے ان ایف ٹیز وہاں پر اب بٹکوائن کی بلوکچین پر بن رہی ہیں کل کو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے لیکن بیٹی سی کی ایکچول جو پرائز ہے یا اس کی جو پاپلیریٹی ہے وہ اس پر ڈپینڈ نہیں کر رہی ایتھریم کی جو پاپلیریٹی ہے مطلب وہ ہے ہی اس وجہ سے کہ اس کی جو ورچول مشین ہے وہ کرپٹو کے اندر بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے اور اسی کی وجہ سے وہاں پر ٹوٹل ویلیو لوگڈ ہے اور اسی کی وجہ سے ایتھریم کا ایکچولی پرائز وہ بنا رہتا ہے یا بڑھتا رہتا ہے اب اگر ایتھریم کی ٹیکنالوجی میں کل کو کوئی پرابلم آ گئی اب ٹیکنالوجی کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ پرانی ہو جاتی ہے گولڈ پرانی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی کیونکہ وہ ایک نیچر کی پراپرٹی ہے ہے یا ٹیکنالوجی ہے تو اس کی اپنی ویلیو کسی نہ کسی حد تک برقرار رہتی ہے بٹکوین کو کچھ اس طرح سے بنا دیا گیا ہے ایتھریم اپنی مشین کے حساب سے چل رہا ہے اپنی ٹیکنالوجی کے حساب سے چل رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایتھریم کی ٹیم ریگلرلی کام یہاں پر کرتی رہتی ہے کہ ہم خود کو اپگریڈ کرتے رہے اپڈیڈ کرتے رہے جس طرح سے گوگل فیس بک اور یہ سارے جو ہم وہ کرتے رہتے ہیں ٹویٹر وغیرہ ٹیک ہے تو یہاں پر ایتھریم بھی کر رہا ہے لیکن اس کے اندر پیسہ اتنا نہیں آئے گا جیسے میں نے کہا ایک تو یہ ڈپینڈ کر رہا ہے اور لوگ انویسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ڈپینڈنٹ ہے ٹھیک ہے کل کوئی اس کی مشین کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا اس کی ٹیکنالوجی کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا اس سے بیٹر ٹیکنالوجی آ گئی تو اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی ایک تو ڈر یہ ہے دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آلریڈی ویلز ہیں ٹھیک ہے بیٹکوائن کے اندر جو کہ یہاں پر ہیں تو صحیح لیکن اس کوئنٹیٹی کے اندر نہیں ہے اب ایک ویل نے ویسے بھی اگر ایک لاکھ ڈالر بیٹکوائن کے اندر لگائے ہوئے ہیں تو بیس ہزار ڈالر جو وہ اس نے لگائے ہیں ایتھریم کے اندر یہ ڈیفرنس یہاں پر ویسے بھی کلیر ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایتھریم جو ہے دوستو یہاں پر اتنا پیسہ سیکھ نہیں کر پائے گا جتنا بیٹکوائن نے کیا کتنا کر پائے گا اس کو پرڈکس کیا جا رہا ہے پندرہ سے بیس پرسنٹ تک کا اب یہ بات سمجھنے کیے کہ اگر ایتھریم کے ایٹی ایف کے شروعات میں پندرہ سے بیس پرسنٹ وہ پیسہ جتنا جو بیٹی سی ہے وہ سیکھ کر پایا تھا اگر اتنا کر جاتا ہے تو ایک اچھی بات ہے ایک اچھی شروعات ہو سکتی ہے ایتھریم کے لیے اور اس کی پرائز کے لیے ہم یہ سوچ بھی نہیں رہے کہ وہاں تک اس کا پرائز ہو وہ چلا جائے گا بیٹی سی کو باقاعدہ کوئی ٹکر دینے والا ہے یا یہ یا وہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے اچھا اب تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا کہ مارکٹ جو ہے وہ سائیڈ ویز کے اندر چل رہا ہے تو سائیڈ ویز آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ یہاں سے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کسی حد تک ویسے تو اس کو یہاں سے بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اگر ہم دیکھیں تو سکسٹینٹ آف مارچ ٹو تھوزن ٹوئنٹی فور سے لے کر فورتھ جون ٹو تھوزن ٹوئنٹی فور میں مطلب یہ ایک دو مہینے سمجھیں مطلب یہاں پر ہو چکے ہیں اور پرائز بالکل ایک رینج کی اندر ہی یہ شیبہ انہوں کا چل رہا ہے بی ٹی سی کا ابھی کچھ اس طرح سے بی ٹی سی کی پرائز نے یہاں پر جمپ لیا تھا ایتیرم کی پرائز نے جمپ لیا تھا جیسے ہی ایٹی ایف اپروو ہے لیکن یہ رینج ہے جب رینج نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے دوستو وہ تب یہ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ مارکٹ کے اندر یہ والی والی چیز جو ہے وہ رہے اس طرح سے پرائز اوپر چلے جائیں اور پھر اس طرح سے نیچے بھی آ جائیں تاکہ یہاں پر ایک موقع بنتا رہے پروفٹ ٹیکنگ ہوتی رہے لوگ سیل بھی کرتے رہے بھائے بھی کرتے رہے اگلے کچھ دنوں میں ایٹی ایف اپروو ہونا ہے ایتیرم کا اپروو تو ہو چکا ہے ٹریڈنگ شروع ہونی ہے اگر وہ ہو جاتی ہے اور وہاں پر اچھا انفلو ہو جاتا ہے سنٹیمنٹ اچھے بن جاتے ہیں تو یہ چارٹس آپ کو یہاں پر الگ سے موو کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ بی ٹی سی بھی ہو سکتا ہے ایتیرم بھی ہو سکتا ہے شیبہ انہوں بھی ہو سکتا ہے باقی کوئنز بھی ہو سکتے ہیں تو اس لیے آپ کو چارٹ پر بھی نظر رکھنے ہیں اور فنڈامنٹلز مطلب نیوز پر بھی نظر رکھنے ہیں اور اس حساب سے بائنگ اینڈ سیلنگ کسی بھی کے رپٹوکرنس ایکی کرنی ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دے تاکہ میں اور آپ اپس میں جڑی رہیں ٹیک کیا رہا